تو رد کرتے ہیں سر کال بریم نواز نے مختلف تھانوں میں وزٹ بھی کیا ہے سبجیوں کے ٹمائٹروں کے خیروں کے ان چیزوں کے ریٹ بھی چیک کیے ہیں سمجھتے ہیں کہ پہلے دن بھی بڑا پنجاب کیلئے اچھا ثابت ہو گئے بس یہ پہلے دن ہی تانے کا چکر کاٹنے سے کاش اس کو حساس ہو کہ پنجاب میں پولیس کیا کرتی پیر رہی ہے اور پولیس تو باقیدہ جو ہیں پنجاب میں ان کی بیدام بندی بنی ہوئی ہے جس طرح انہوں نے دو سال میں پاکستان تحریک انصاف کا شر نشر خراب کیا تو تانوں کے دوروں سے کچھ ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ پولیس کا پورا نظام پنجاب میں ٹھیک نہ کیا جائے یہ صدیوں پرانا نظام ہیں اور پنجاب پریکٹیکلی ایک پولیس سٹیٹ ہیں انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ہر وقت وہاں پامال ہوتے آئے ہیں لیکن بالخصوص جب سے ان کا دور حکومت گزشتہ دو سال سے جاری ہے اس میں انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا گیا تانے کے دورے سے کچھ بھی درست نہیں ہونا ہے جب تک کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ انسانی حقوق کتنی اہمیت کے عامل ہیں مرمت صاحب بتائیے گا کہ عظمہ بخاری نے کل کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر کوئی بھی ہمارے اوپر تنقید کرے گا تو یہ بھی ہماری ریڈ لائن ہوگی اور ہم دیکھ لیں گے بس یہ غنڈوں کی زبان ہیں پوری میڈیا کو وہ چیلنج کر رہی ہیں پاکستان کے عوام کو چیلنج کر رہی ہیں ایسی زبان زیب نہیں دیتی ہیں اور اتنی ریڈ لائنز ہیں ان کی مریم نواز کی کرپشن ریڈ لائن بنی اور عظمہ بخاری کی مریم نواز ریڈ لائن بنی تو لہٰذا یہ دونوں ریڈ لائنز جو ہیں یہ اللہ کرے مریم نواز کو یہ ساتھ سو اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگینز ایٹھوم تو وہ کرپشن کے خلاف جنگ اپنے گرسی شروع کر لیں گزشتہ روز مریم نواز نے کہا تھا کہ کل نہیں آج آج سے ہی کام شروع کرنا ہے کیا کہیں گے ان کے حوالے دی کیا وہ ڈیلیور کر پائیں گی یہ لی وزیرالہ ہے ایم پی اے ہیں نہیں اور وزیرالہ بن گئی ہے لہذا اس کا دور تاریخ میں کوئی قانونی اور لیگل سینٹیٹی نہیں رکھے گا اور آپ سب یاد رکھیں جو منڈیٹ چوری ہوا ہیں پانچے مہینوں میں یہ ٹربیونل سے واپس آ جائے گا اور جب بھی یہ جتنی جلدی واپس آیا انشاءاللہ اتنی جلدی ان کا یہ تاریخ دور ختم ہوگا لیگل کہہ رہی ہے کہ پندرہ سیٹیں اور جانے والی ہیں پی ٹی آئی کی اور کل ہم نے دیکھا کہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ ہونے والی ہے انہیں کی دو سیٹیں اور نشستیں جو ہے وہ بچھینی جاری ہیں پی ٹی آئی سے جی یہ بالکل الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں تو ٹربیونل بیج رہی ہیں اور ان کے کیسز میں ریکاؤنٹنگ کے کامات جاری کر رہی ہے لہٰذا سب کچھ امران خان صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں تو کن باتوں کے افار کون سے باتیں اتجاج کے حوالے سے خط کے حوالے سے پارلیمانی سیاست کے حوالے سے وہ ساری چیزوں اجائیت لینی ہے ان سے اتجاج کہاں سے پنجاب سے پہلے ساری چیزیں ان کے نوٹس میں ہیں اور لاؤنگا پھر وہ جو بھی فیصلہ کر رہی ہے مسلسل آپ سے جو ہے وہ سیٹیں بھی چینی جا رہی ہیں ریزرف سیٹوں کا معاملہ بھی لٹکا ہوا کسی قسم کی مضاہمت نہیں نظر آ رہی آپ کی قیادت کی طرف سے ہر کوئی اپنی جو ہے وہ دو انچ کی مسجد ہر کسی نے بنائے ہوئی یہ چیز بھی میں خان صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا ان کے ہر چیز کیلئے ہم خان صاحب کی طرف دیکھتے ہیں پنجاب میں تاز کر کے وہاں پہ کوئی بول نہیں رہا آبے فاق سے مروض صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی مریم نواز نے گرایا اور آپ کو لاسٹن گرفتار بھی مریم کی اما پہ کروایا گیا آپ دوبارہ آپ دوبارہ پنجاب جائیں گے یا پھر آپ کو کیپی اور اسلامباد تک محدود رہیں گے پنجاب جو ہیں وہ پاکستان کا ایک حصہ ہے کوئی ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے جائیں گے اگر وہ کوئی فستائیت کریں گے تو پوری قوم دیکھیں گی باقی جو ہیں جانے سے کہیں بھی جانے سے ملک میں کوئی ہمیں روک نہیں سکتا ہے کی خدمت کرنے کل جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی تو اپنی ہی اپنی ایم پی اے کا جو ہے وہ ہاتھ پٹک دیا اور غصے کا اظہار کر دیا ویڈیو بڑی ویرال ہوئی ہے کیا کمیٹ کریں گے یہ عظمہ کاردار کے بارے میں عظمہ کاردار وہ جو تھا پبلک میں اچھا امپریشن نہیں گیا ہے رعونت اور تقبر کی بھوائی اس سے میرا خیال ہے ان کو خود معذرت کرنی چاہیے عظمہ کاردار سے سر جی بتائیے گا جو آپ لوگ کہتے تھے لندن پلین لندن پلین تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو لندن پلین کا جو پہلی سیڑھی ہے وہ نواز شریف نے پار کر لیے پنجاب حکومت کی صورت میں تو وہ آگے بھی جو ہے نا وہ چڑھائی کریں گے آپ کے اوپر آپ کے پاس کیا لائے عمل ہے سر آپ کیا کس طرح آپ نے آپ کو مجھے جیل میں خان صاحب سے ملنے دیں تو لائے عمل ان شاء اللہ آپ صاحب کے ساتھ شیئر کر سا ہوں سر نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا لیکن سپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلا رہے ہیں اور آپ اس میں شرکت کریں گے یا نہیں یہ ہماری پارلیمانی پارٹی ڈی سائٹ کرے گی اور جو بھی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا اگر وہ کہتے ہیں شرکت کرتے ہیں تو کھریں گے کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو نہیں کریں بروت صاحب دیانات کی حد تک تو آپ کی پارٹی میں آپ ڈیفینڈ کرتے گا پبلش کرے گا فارم سنتالیس بھی اگر نہیں کرتا تو اینی طور پہ وہ آرٹیکل سکس کا مرتقب ہوتا ہے تو آپ نے ابھی تک نہ کسی کے خلاف کوئی آرٹیکل سکس کا کارروائی بڑھائی ہے نہ کسی آروں کے خلاف کارروائی بڑھائی ہے اور چپ کر کے آپ کی جو جیتیوی سیٹی وہ بھی واپس ملتی جا رہی ہے نہیں ہم ابتدائی طور پر الیکشن کمیشن گئے ہیں یہ ایک لیگل فورم ہے سیکشن نائن کے تحت تینوں نے دیسائیڈ کرنے ہیں اب فیصلے آرہے ہیں ان فیصلوں کو دیکھ کے ہم آگے کی مناسب کا روائی کریں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبت قدرت ہر وقت بار وقت ہر وقت برکھنی ہو پر ایسا ہر